عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ناظرین اکرام پروگرام صبح زندگی لے کر ایک باپ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے کوشش کی کہ ایک چھوٹا سا نظرانہ جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں جو ہے وہ پیش کیا جائے اور ہم دعا گو ہیں پروردگار علم سے کہ باقے محمد و آل محمد اور جناب سیدہ کا صدقہ ہمارے اس نظرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے منقبت خان کو اور جن بھائیوں نے ہمیں ساتھ اس میں تعاون کیا تھا ان سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے ان کو دن دبنی چار رات چوگنی ترقی عطا فرمائے ناظرین اکرام قبل اس کے کہ ہم پروگرام کے دوسرے حصے کا آغاز کریں اور آج جو ہے اپنے عنوان کی طرف بڑھیں ہم آپ کو یہاں بات یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ جو پروگرام آپ لوگ دیکھتے ہیں صبح زندگی ہر ہفتے کی صبح اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ایکسل ٹریول نیوپورٹ اور اگر ان کا جو پیغام ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ اپنے وطن پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کافی اچھے ریٹس پر جو ہے یہ آپ کے وطن بھیج سکتے ہیں چاہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش جہاں بھی آپ رہتے ہوں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے حج پہ جانا ہے یا عمرے پہ جانا ہے زیارات پر جانا ہے محرم میں سفر میں رجب میں جہاں جب بھی آپ زیارات پر جانا چاہتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ ہالیڈیز وغیرہ کے لیے دنیا میں کہیں بھی جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اور آپ ان کی خدمات سے مستفید ہو سکتے ہیں اور ہمیں جو ہمارے دوستوں نے ابھی تک فیڈ بیک دیا ہے کہ ان کے ٹکٹ کے بھی ریٹس کافی اچھے ہیں اور ان کی جو ہماری جو حج اور عمرے کے لیے جو ہمارے ہدایت کے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایک انہوں نے خصوصی کوئی ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے اور وہ پتہ یہ لگے گا جب کوئی جا کے ان سے ٹکٹ لے گا تو پتہ لگے گا کیونکہ انہوں نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ جناب ہدایت ٹی وی کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے ہم نے ایک خصوصی ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے پہلہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی کاروبار میں ترقیتہ فرمائے کیونکہ یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے ایک معاون کے طور پر ہیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے بزنس کو دندگنی اور راچ چوگنی ترقیتہ فرمائے ناظرین محترم پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم آپ کی کالز لیں گے تیسرے حصے میں آج جو ہے ہم ڈسکس کریں گے کہ تقدیر تقدیر کیا ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھی بھی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے تو پھر ہمیں اس دنیا میں آ کر جسٹویو کرنے کا فائدہ کیا ہے اچھا اس کے بعد اور ہر وہ شخص جو بھی کوئی ہونا اب جیسے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کروڑ پتی بنیں گے تو آپ اپنی لکھیوی تقدیر کے مطابق کام کر رہے ہیں بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو ایک تدبیر کرنے کے لیے بھی کہا ہے کہ آپ تدبیر کریں اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تقدیر کے ساتھ تدبیر کا کتنا عمل دخل ہے اور ہمیں جو اختیار دیا گیا ہے اس کا ہم استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ ایک علمی بحث ہے اور ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ہم دن میں میرے حال میں کوئی سیکڑوں مرتبہ سنتے ہیں کہ یار تقدیر میں یہی لکھاتا ہو گیا تو آج ہم نے یہ سوچا کہ اس کو جو ہے وہ ایک علمی موضوع کی طور پر ہم شامل کریں اور یہ یقینہ نے ایک علمی موضوع ہے کیونکہ میں نے جو ہم نے جو ہماری ٹیم ہے ہم جب اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کیا پروگرام رکھے ہیں تو ہم نے قبلہ سے بھی اس میں مشاورت کی تھی تو ہم نے پھر جب قرآن کی طرف رجوع کیا تو ہمیں قرآن نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ تقدیر کے اوپر ڈسکس کریں کیونکہ تقدیر جو ہے وہ قرآن میں بہت ڈسکس ہوئی ہے اور جو مجھے تھوڑا بہت پڑھنے میں آیا نظر آیا اس میں یہ ہے کہ سورہ نساء ہے سورہ قمر ہے سورہ نساء کی آئی ٹھنگ سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن اور سورہ قمر کی جو ہے وہ فورٹی نائن آیت نمبر ہے تو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو تقدیر کے بارے معلومات ہوں گی لیکن ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایران سے ایک ہمارے بہت ہی نوجوان اور کیا کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو علم جو ہے وہ اس گھرانے کی تقدیر میں لکھا ہے ماشاءاللہ سے والدہ ان کی ذاکرہ ہے پاکستان کے اندر ایک بھائی اسد علی شاکری آپ ان کو جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں دوسرے بھائی جو ہیں وہ ہمارے حسن شاکری وہ شامل ہو چکے ہیں اب آج جو ہے ماشاءاللہ سے پہلی مرتبہ صبح زندگی میں شامل ہو رہے ہیں آہ علامہ مرزا محمد علی شاکری صاحب السلام علیکم حضور وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے آپ خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں الحمدللہ الحمدلہ سب سے پہلے تو ہم آپ کے بہت شکر گزار رہے ہیں بہت شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم میں سے یہ ٹائم نکالا ہے اچھا اپنا حسد بھائی اپنا علی بھائی اگر ہم پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے جیسے کل آپ نے مجھے بتایا تھا تو کچھ تھوڑا سا سمجھ میں آیا تھا کچھ نہیں آیا تھا میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو کام ایران میں کر رہے ہیں تھوڑا سا اس کا تعریف کرائیے کہ آپ ایران میں کر کے آ رہے ہیں اس وقت وہاں پر نظیم بھائی یہاں پر ایران میں ایک ادارہ اور ایک معصصہ لے کے چل رہے ہیں خدا کے ارادے اور حکم سے سبحان اللہ اس میں پاکستان کے سے جو نوجوان بچے ہیں جو بچے ہیں جو لے کے آتے ہیں یہاں پر حفظ قرآن اصل مصدر ان کو ایک اچھا دینی طالب بنانا سبحان اللہ تو اس کا آغاز ہم حفظ قرآن اور قرآن علوم سے کرتے ہیں کہ جس کا عرصہ جو ہوتا ہے تین یا سارے تین سال بچوں کی اپنی استعداد میں مطابق یعنی کہ اگر میں عام زبان میں یہ کہوں تو آپ قرآن حفظ بھی کروا رہے ہیں شیعہ بچوں کو نہیں یہاں یہ حفظ قرآن اور مطلق قرآن میں ہمارے بچے مصدر ماشاء اللہ شرکت بھی کر رہے ہیں پہلی پوزیشن لے کے آتے ہیں ہمیشہ ماشاء اللہ پہلے انداز کے اندر نمائندی کرتے ہیں ادارے کی چلے اللہ تعالی آپ کو بھی سلامت رکھے گا اور آپ کے تمام شاگردوں کو بھی اور ترقی عطا فرمائے کیونکہ میں نے جانبوچ کر آپ سے یہ سوال کیا اس لیے کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو شیعہ لوگ ہیں ان میں ہاں حفظ قرآن نہیں ہوتے تو مجھے بتانا یہ مقصود تھا کہ ہمارے یہاں الحمدللہ اس پر بہت کام ہو رہا ہے نا جی ہمارے یہاں پہ جو ان میں اقوم ہے بھی یہاں پہ بہت سے ادارات ہیں ایک میں بہت سے ادارات ہیں جو حفظ قرآن پہ کام کر رہے ہیں حفظ نیز البلاغرہ حفظ صحیح سجادیہ اور قرآن صرف ایسے حفظ نہیں کر رہے کہ صرف قرآن پر حفظ کر لیا بلکہ معانی اور مفاہین کے ساتھ اور بہتین انداز کے اندر کیونکہ مولا کائنات کا قول ہے کہ لا خیر فی طراءتن لئی صفیحہ التفکر ایسی طراءت کے اندر ایسے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو یعنی کوئی بھی چیز جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر اور خود ہماری ذات پر مرتب ہوں گے سبحان اللہ لیکن اگر ہم سمجھ کے لئے پڑھیں بہت سی دفعہ علماء سے لوگ یہی سوال کرتے ہیں قبلہ آپ نے فلان سورہ کے پڑھنے کے کہا یا فلان دعا کے پڑھنے کے کہا میں نے اس کو پڑھا لیکن نتیجہ حاصل نہیں ہوا تو یہ نتیجہ لینے کے لئے اور نتیجہ تک پہنچنے کے لئے جو چیز جو عمر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کچھ کو سمجھ کے پڑھے دعا دعا کرنا ہے پڑھنا نہیں ہے بہت سی دعایں پڑھ رہے ہوتے ہیں کر نہیں رہے ہوتے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ جب پڑھیں گے تو نتیجہ تک نہیں پہنچیں گے جب دعا کریں گے کریں گے تو یعنی جب عبد اور معبود کا ایک رشتہ اور ایک ارتباط پیدا ہوگا تو پھر نتیجہ تک پہنچیں گے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ چلیں قبلہ یہ تو ماشاءاللہ سے ایک آپ کا تعرف ہو گیا اور آپ کی علمی گفتگو سے جہاں ہم آگے مستفید ہونا چاہیں گے اچھا اب میرا آپ سے سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا عنوان ہے تقدیر جو کہ آپ نے اور ہم نے باہمی رضا مندی سے تیہ کیا ہے اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ اپنی تقدیر ساتھ لے کے آتا ہے کہتے ہیں نا بچے اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے تو ایک انسان کی تقدیر جو ہے وہ پہلے سے لکھ دی گئی ہے کہ بھئی یہ بڑا ہو کے سائنسدان بنے گا یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا تو پھر اس کو محنت کرنے کی کی حضر ہوتے ہیں صحیح بہت اچھا سوال کیا اور وہ یہ ایسا سوال ہے کہ جو بہت سے ادھان میں موجود ہے ہاں جی کہ انسان کو محنت کرنے کی جب تقدیر میں میری خدا نے سب کچھ لیا ہے کہ میں نے خیر یہ کرنا ہے اور شر یہ کرنا ہے اچھا یہ کرنا ہے اور برا یہ کرنا ہے تو مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر جب خدا نے لکھی دیا ہے تو پھر خدا نے جنت کیوں بنائی اور جہنم کیوں بنائی جی جی صحیح تو یہ چیزے کہ تقدیر جو ہے تقدیر حکومت الہی ہے اس چیزے توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قضاء قدر یعنی ہم دعائی کمیل میں پڑھتے ہیں کہ خدا کی حکومت سے نکل جانا ممکن نہیں بے شک تو یہ قضاء قدر جو ہے تقدیر کس قدر ہماری زندگی میں عمل و دخل بجتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے خدا نے انسان جو پیدا ہوا تو یہ حکم الہی تھا اللہ کا ارادہ تھا پھر پیدا ہوا کسی خاص قوم کسی خاص قبیلے ایک کسی خاص گروہ میں یہ بھی اللہ کا ارادہ تھا سبحان اللہ جو پیدا ہوا وہ قد اور کار اور صورت اور شمائل کے ساتھ یہ بھی اللہ کا ارادہ ہے اور اسی انسان نے زندگی گزار کے ایک معینہ وقت میں اس دنیا سے چلے جانا ہے جو خدا نے تعیین کیا ہے یہ بھی اللہ کا ارادہ ہے اس کی تقدیر ہے اب اس کے درمیان جو ہے جو انسان کی زندگی ہے صحیح جیسا انسان بوتا ہے ویسا کاٹتا ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے اللہ کی قضاء و قدر یہ ہے کہ انسان مختار ہے صحیح اگر آج اس کی سادہ سے مثال یہ کہ آپ نے ارادہ کیا کہ کل میں نے پرگرام کرنا ہے قضاء و قدر کے موضوع پر عاج کر رہے ہیں اگر آپ مختار نہیں ہوتے اور مجبور ہوتے جب میری زندگی میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو کبھی آپ گوشتہ دن فیصلہ نہیں کرتے کہ میں کل یہ کرنا ہے جب میں مجبور ہوں تو میں کیوں فیصلہ دیشیجن اور فیصلہ کیوں لوں لیکن بعض اخوات ایسا ہوتا ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان سارے فیصلے انسانی کے ہیں کچھ چیزیں اللہ کی بھی ہیں کچھ تجبیر اللہ کی بھی ہے اور قرآن کے اندر ہے کہ خدا کا فرمان خدا کا حکم خدا کی خزاج ہے وہ دقیق حساب کتاب کے تحت ہے مولا کائنات کہتا ہے میں نے اپنے پروردگار کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا یعنی ارادہ میں نے کچھ کیا تھا لیکن ارادہ جب ٹوٹ گیا میں نے اس بات سے سمجھا کہ میرے ارادوں اور میرے جو سوچ اس کے اوپر بھی ایک سوچ کام کر رہی ہے کوئی حکم فرما ہے اور وہ خدا کی ذات ہے لیکن اب اس موضوع پر ہمارا کیونکہ مکتب اہل بیت سے تعلق ہے اہل بیت کے محبین میں سے ہیں اہل بیت جو آئیم تحرین کی روایات اور قرآن کے آیات جس چلتی ہے انسان بہت سی چیزوں میں مجبور ہے اور بہت سی چیزوں بہت مکتب تشیر یہ کہ نہ انسان مختار اکل ہے نہ مجبور اکل ہے کلن مجبور بھی نہیں ہے یعنی ایک وقت آنے پر اور ایک معینہ وقت جانے پر مجبور ہے اور باقی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر انسان جو مختلف فیصلی لیتا ہے مختلف دیشیجن لیتا اسے بچلتا ہے کہ اس کے فیصلہ لینا یہ بتاتا ہے کہ اس کو خدا نے ایک چپ سسٹم کے تحت خلق نہیں کیا بس بٹن آن کیا جو چیز ٹویٹ کی گئی تھی وہی انسان اسے ظاہر ہو نہیں یہاں جی اس میں ایک بات یہ ہے کہ میں اسی چیز کی طرف آ رہا تھا جی بہت سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جب یہ نظریہ پیدا ہوتا تقدیر کے بارے میں جو خدا نے لکھ دیا ہے انسان کے بارے میں ہمیں حرکت کرنے کی کیا ضرور ہوتا ہے ہر چیز خدا کے علم ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کے علم میں نہ ہو خدا خدا خالص عرض و سماوات ہے اس کے علم میں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا نے انسان کے تقدیر میں شر لکھا یہ خدا نے خیر لکھا یہ اہل بیت سے ہر کے جو افراد ہیں جو مقتب اہل بیت سے ہر کے لوگ ان کا نظریہ ہے ہمارا یہ نظریہ مقتب اہل بیت کے یہ ہے کہ انسان اگر اچھا کرے گا تو پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ اچھا ہی دیکھے گا اور اگر شر انسان کو اپنی خدا کہتا ہے انسان کے مگر یہ کوشش کرے بعض ایسا ہوتا ہے لوگ ایک دو دفعہ کوشش کرتے ہیں کسی چیز کے لئے کل ایسا ہی ہے صحیح جب کہ ایسا نہیں ہے یہ نظریہ بن امیہ نے ایسے دیکھ کہ اس دور کے جو دانشور تھے ان کو خرید کے یہ اسلامی معاشرے کے اندر ڈالا کہ اچھا بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور برا بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے صحیح اور امام حسین شہادت جو واقع ہوئی اس کے اندر یزید کا کوئی حصور نہیں تھا یزید مجبور تھا اس کی تقدیر میں اللہ نے ایسا لکھ دیا تھا صحیح صحیح ہمارے مکتب وہ کہتا ہے کہ نہیں خدا نے ایسا نہیں لکھا کہ اگر خدا نے پہلے سے میری تقدیر میں شر لکھ دیا ہے تو خدا مجھے خیر کرنے کا کیوں حکم دے رہا ہے مجھے نماز پڑھنے کیوں حکم دے رہا مجھے زکاة کا حکم کیوں دے رہا ہے مجھے اروزہ رکھنے کیوں حکم دے رہ ہے اسی کو احکامات دی جا سکتے ہیں کہ جو انسان مختار ہو اور ہمارے پاس ہے کہ خدا جو ہے خدا ذر ان اللہ لا يظلم مسقال ذرت خدا ذر برابر بھی ظلم نہیں کرتا پہلے خدا جو میں تقدیر میں شر لکھ دے کہ میں برا ہی آدمی بن کے زنیا میں جینا ہے اور پھر کہ تو اچھا آدمی بن ظلم ہو گیا تو یہ چیز ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے قضاء و قدر کا جو بہت ہی گمبیر موضوع بھی ہے اور اس پہ تنازوات جو ہے جو ہے اسلامی معاشر میں کافی عرصے تک جاری رہے ہیں تو ضروری حد تک انسان یہ بہت ہی پیچیدہ موضوع ہے ضروری خدا کی سلطنت سے خارج ہے بہت سی چیزیں انسان اس طرح جو خدا کا بندہ بن کے رہے گا اور خدا کے فرمان کے تحت اپنی زندگی کو گزارے گا تو امام محمد اللہ صلی علیہ محمد محمد اللہ صلی علیہ محمد محمد فی قل قوائل خیر للمؤمن اللہ کا جو موسی قاظم موسی قاظم سے حدیث ہے ان کا فرمان ہے کہ مومن کے لئے ہمیشہ بھلا ہوتا ہے مومن ہمیشہ خیر میں ہوتا ہے اگر چیز کا جوڑ جوڑ بند بند ایک دوسرے سے جدہ ہو جائے اور اگر مومن دنیا کے شرق و غرب پر اس حکومت بھی دی جائے اگر اس کے اوپر کوئی بلا نازل ہو تو پھر بھی مومن کے خیر ہے اور اگر مومن اس کے اوپر دنیا کی حکومت دی جائے پھر بھی خیر میں ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن کہتا ہے کہ تم انہیں اپنی سوچ میں اپنی دانس میں اپنے لئے برا سمجھ ہوتے لیکن وہ تمہارے لئے خیر ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تمہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو پسند کر رہی ہوتے لیکن وہ تمہارے لئے شر ہوتی ہیں تمہارے لئے خیر نہیں ہوتی تو یہ چیز ہے کہ انسان کو ہر حال میں ہر حال میں اللہ کے سامنے تسلیم رہنا چاہیے اور اللہ کی بہت احکامات جو اللہ کی رضا ہے جس میں انسان کا اپنا رول نہیں ہے کوئی کردار نہیں بہت چیزیں ایسی ہوتی جو انسان کے سامنے پیش آتی ہیں جن کے اندر خود انسان کا رول ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی غلط تقدیر لکھتا ہے بہت کی مصیبت ایسی انسان پر آتی ہیں اور نازل ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کے خود اپنا کردار ہوتا ہے ایک سیکن میں آپ کوئی معذرت چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان کی تقدیر اس کے پیدا ہونے کے پہلے یا اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی لکھ دی گئی اچھا اب ایک انسان بہت مالدار ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر میں بہت دولت لکھی ہے اس کے نصیب میں بہت ہے ایک آدمی بہت غریب ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک انسان جو ہے وہ آکے اس دنیا میں تدبیر بھی کر رہا ہے کہ وہ بیچارہ صبح نکلتا ہے رات کو گھر آتا ہے لیکن اس کے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ہم جس کی چاہتے ہیں روزی کشادہ کر دیتے ہیں اور جس کی چاہتے ہیں ہم تنگ کر دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اور ہم تقدیر پہلے سے لکھوا کے لائے میں تو اب جو ہم تدبیر کر رہے ہیں آج دنیا میں کہ ہم بھاگ دور کر رہے ہیں دور دھوپ کرتے ہیں اور ان کا کوئی ریزلٹ بھی نہیں آتا تو اب یہ تقدیر کا ہی لکھا ہوا نا صحیح دیکھیں بہت سی چیزیں جو بہت سوال لکھے یہ جو بہت سے لوگ امیر ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ غریب ہیں وہ بھی کوشش کر رہا ہے یہ جو غریب ہے یہ اس امیر سے کئی زیادہ کوشش کر رہا ہو بہت سی چیزیں اس کے اندر انسان بہت چیزیں اس کے اندر انسان نیتوں کا انسان صدقات اور خیرات اس کے بزرگوں کی دعاؤں اس کی دعاؤں اس کی اپنے عمل اور کردار کا ایک اثر ہوتا ہے ایک رول ہوتا ہے ایک نقش ہوتا ہے صحیح تو یہ یہ چیز کہنا میں اس کے پناہ کے سسمت میں روزی لگ دی گئی ہے پناہ سسمت میں تنگی لگ دی گئی ہے اب یہ جو روزی لگ دی گئی ہے بہت سی دفعہ ہم دیکھتے ہیں فلا شخص بہت ہی مالدار ہے اور بہت ہی جاؤ سکھ ساتھ رہ رہ اور ایک شخص عام چیز نہیں گزار رہ ہے لیکن اگر آپ نزدیک جا کے اور خدا کے حینے سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ بہت مالدار ہے وہ اتنے قرب میں ہے کہ شاید یہ غریب آدمی اتنے قرب میں نہ ہو اور وہ کہہ رہا خدا ہے سب کو مجھ سے لے لے اور مجھے سکون عطا کر لے یہ غریب آٹھ گھنٹے بہتین طریقے سے بغیر گولی کو آدم سے اپنے مزدوری جو کھا رہا ہے کھا رہا ہے اور آدم سے سور اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اللہ شروع کر رہا ہے اللہ کے احکامات کتابے ہیں لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزی سائرہ ہم ظاہرا جو ہے اگر پردہ ہٹے روزی اس کے پاس ہے لیکن اس کی مشکلات کتنی ہیں ہم بار اللہ کبھی ہمیں تیمی روزی ہلو جی جی اسی طرح ایک چیز ہے کہ بہت سے حوادث ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں جی جی تو ہم لوگ جب حادثہ پرش آتا ہے تو بہت سے آتھوں کے بات ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے لکھا ہے اس کے اوپر بھی علماء بحث ہے کہ آیا جو ہر حادثہ انسان کی زندگی میں رونمہ ہوتا ہے مثلا کسی کا ایکسزینٹ ہو گیا کوئی بچہ پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گر کے انتقال ہو گیا آیا یہ سارے حادثات اللہ نے لکھے اس طرح کسی کا پتنگ دور سے گلہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا امام رضا علیہ السلام سے جب اس بارے میں پوچھا یہ جو حوادث اور واقعات ہوتے ہیں جنہیں ہمیں کس طرح پتا چلے کہ یہ اللہ کا ارادہ تھا یہ ہمارے اپنی جیسے ہم نے کیا تو وہی ہی کہتا ہے تو امام نے قانون دیا ایک حصول ہمیں دیا کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے کسی کوئی کوئی موت واقعی ہوتی ہے کوئی انتقال ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے اندر اگر وہ زندہ ہوتا اور لوگوں کا اس کو ملامت کرنا جائز ہو اس کو ڈانٹ نہ جائز ہو اس کی سرزنش کرنا جائز ہو تو پہلے چلے جا ہے کہ موت کے اندر اس کے اپنا ہاتھ ہے مثلا ایک بچہ جو ہے ایک نوجوان شد پہ کھلا اور وہ پتنگ اڑا رہا ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھتا اور اپنی ہی بد احتیاطی کی وجہ سے زمین پہ گر جاتا ہے اور اس کے انتقال ہو جاتا ہے ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات اللہ کے ان میں تو تھی کہ اس نے غلط طریقے سے جو پتنگ اڑا رہا ہے کہ اس نے جانا ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اس طرح مرے اچھا یہ اس طرح دنیا سے جائے تو بہت سی جو بلائیات ہماری آفات ہماری زندگی میں آتی ہیں اس کے اندر ہمارا اپنا بھی عمل دخل ہوتا ہے اچھا قبلہ ایک اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ ہم نے مان لیا کہ ہم پہ جو مسئبتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہی عمال کا کیا دھرہ ہوتی ہے اچھا اب اس کا ایک اور پہلو ہے وہ پہلو یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ تحجد پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے فجر پڑھتا ہے ٹھیک ہے جی فجر کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ لی پھر زہر کے اندر اس نے زہر حصر پڑھی زیارت آشورہ پڑھ لی مغرب کے اندر اس نے مغرب عشاء پڑھی زیارت قبول نہیں ہو رہی اب ایک طرف اگر ہم برے عمال کرتے ہیں تو ہمیں ان کا صلاح سامنے نظر آجاتا ہے اب ایک طرف اگر یہ ایک انسان اس طریقے سے عبادت کرے اور اس کا صلاح اس کو نظر نہ آئے کیا یہ بھی تقدیر کا لکھا ہوا ہے دیکھیں ابھی آپ نے اچھا سوال کہ ایک انسان اتنا جو ہے دعائیں پڑھ رہے اور زیارات اور اپنے آپ خدا سے اور اہل بیت سے متمسک کرنے کی تو کوشش کر رہا ہے بلکل اس انسان کو یہاں پاکے یہ نہیں بولے کہ تقدیر میں یہ ہے کہ خدا کو پکارنے کے بعد میری شنوائی نہ ہو صحیح پھر پران کی اس آیت آپ کی کریں گے پران کہ رہا ہے کہ خدا کہ رہا ہے میرے بندے مجھے پکار میں تیری پکار کو سنوں گا ادھر پکار پکار کو سنوں گا تو ان آیات سے پہ چلتا ہے کہ سارے آمال کر رہا ہے سارے آمال کرنے کے ساتھ کوئی چیز ادھر کہ پکار میں پکار سنوں گا یہ پکار رہا زارو قطار اور خدا کوئی سنی رہا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ غلطی نہیں ہوتی بہت دعائیں کر رہا ہوتا ہے اس کی مسلحت میں نہیں ہوتی اگر آپ بچہ آپ سے کہے کہ مجھے فلاں دوائی پڑی میں کھانی ہیں آپ بتائیں کہ اس کو نقصان دیں آپ بچے سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن آپ بچے سمجھ رہے اپنی دانس میں یہ میری بہت اچھی مجھ بہت مزائگر لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانتے ہیں کہ اس چیز سے اس کو نقصان ہونے کبھی آپ اس کو دیں گے نہیں کبھی نہیں دیں گے اس ہی طرح خدا ایک تیزہ انسان اپنے دانس میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے صحیح ہے یہ مانگوں گا اور یہ میرے بہتری میں لیکن خدا جانتا ہے کہ اس کے لئے خسر دنیا و خسر آخر کا صحب بنے گی اور ایک تیزہ ہے کہ روایتوں میں ہے کہ بہت سے افراد جب اس دنیا میں جائیں گے اور جب میزان اور حساب اور کتاب کے بعد اگلے مرحلے میں وارد ہوں گے تو جب نام اعمال دیا جائے گا تو نام اعمال میں نیکیاں دیکھیں گے اپنے خدا سے کہیں گے بار اللہ یہ نیکیاں تو میں انجام یہ شاید کسی اور نام اعمال مجھے پکڑا دیا گیا تو اس وقت وہ کریم پروردگار کہے گا اے میرے بندے یہ تیری دعائیں ہیں جو آج کے دن کے لئے میں نے بچا کر رکھی ہیں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ اس پروردگار کہتی لیکن وہ قبول نہیں ہوتی لیکن وہ آخرت کے لئے ہوتی ہیں وہاں پہ دامن ہاتھ کو تھام لیتی ہیں تو یہ چیز ہے کہ خدا نے میں شروع پڑھی کہ خدا جو فرمان خدا کا حکم یہ کائنات ہے ایک دقیق حساب کتاب کے تحت ہے خدا کہتا ہے ہم نے ہر شئے کو اندازے کے ساتھ خلق کیا ہے تو یہ چیز ہے کہ کتنا کس کے رفت دینا ہے کتنا بہت سی چیز ایسی ہیں کہ ابحاظ کے اندر بھی بحیث ہے ایک تقدیر حتمی ہے اور تقدیر غیر حتمی اچھا ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آج میں بال بال موت سے بچ رہا ہوں یہ جملہ اگر جملات پر ہم لوگ غور کر لیں بال بال موت آنے والی تھی لیکن بچ گیا بہت سے واقعات رسول خدا کے جور میں ہوئے حادثات و واقعات کے فرانشت دیکھا تو کہا کہ اللہ جائے گا بعد میں وہ موت سے مر گیا موت سے بچ گیا تو یہ صدقہ دیتا ہے یا اپنے رشداروں کے ساتھ صلح رحم کرتا ہے صلح رحم کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے قبلہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی بھی عمر کو دراز فرمائے کیونکہ ہمارے آپ سے انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی اور اچھے سے موضوع پر وہ ڈسکس کریں گے اور ہم یقین کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین آپ کی گفتگو سے بہت مستفید ہوئے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین اکرام ٹیلی فون لائنز ہماری کھول دی گئی ہیں اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اب جو ابھی ہم نے قبلہ کی گفتگو سے اندازہ لگایا اور جو ہمیں تھوڑی بہت معلومات بھی ہیں وہ یہی ہے کہ اگر ہم مختصر کر کے بات کو کریں تو یہ ہوگا کہ دیکھیں نیکیاں آپ کی رائے گا نہیں جاتی ہیں وہ ہمیں آپ کو آخرت میں نیکیوں کی صورت میں مل جائیں گی اچھا اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ مسئیبتیں ہم پر آگئی ہیں تو بہرحال ہم اس کو موضوع کو اپنے آگے بڑھاتے ہیں ہمارے پاس پہلے کالر دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام اسلام علیکم یا علی مدد وعلیکم اسلام مولا علی مدد خیریت سے آپ قبلہ آج آپ نے ٹاپک کیا رکھ رہا ہے ٹاپک ہے تقدیر ماشاءاللہ 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 قبلہ صاحب ساتھ ہی ہیں جی قبلہ قبلہ چلے گا جناب چلو میں صرف اتنا کہوں گا وہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا ہم ہر تقدیر سے پہلے خدا بند سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے واہ کیا بات ہے نقوی صاحب یعنی اپنی تقدیر کو اتنا بلند کرو کہ خدا پوچھے تجھ سے کہ تُو کیا چاہتا ہے ہم اب دیکھنا یہ بات ہے میں مولانا اسے تو اسے دو سوال کر لیتا آپ سے پوچھ لیتا ایک سوال اتفل کرتا حضور بے شک اس میں کیا شک یہ بھی جائے کہ اگر تُو عمل اچھا کرے گا تو پریشوں سے پہتر ہو جائے گا تو کیا وجہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات بھی ہے پریشوں سے بہتر بھی ہے اور اللہ کے نزدیک وہ بہترین عمل کرے تو بہترین گناہ بھی جاتا ہے تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں جی میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے منت کی میں کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ کو اس طرف کرنے سے جی جی اور جب یہ کام نہیں ہوتا نکام ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی آسی تھی قسمت میں یہ تغیر میں یہ لکھا تھا جی جی تو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اقل رکھنے کے باوجود پھر ہم یہ کیوں کرتے ہیں کہ ہو جائے تو میرا نہ ہو تو اللہ پر ڈال دیتے ہیں اچھا نکوی صاحب آپ کا پروگرام اچھا کرنے کے لئے چھوٹی سی بات کر دیتے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ذرا سنیں نا میں بتاتا ہوں آپ کو نہیں میرا ایک بات سننے پھر نہیں نہیں ارے یہ کوئی بحث نہیں ہو رہی میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں جو آپ نے بات کہی ہے بالکل صحیح میں نے جو بات کرنی ہے وہ آپ کے فائدے میں ہے اچھا چلیں جی بسم اللہ کر رہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ فریشتے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس میٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی نیچے سے فون گیا جی امریکہ میں سلاب آ گیا ہے تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ رام سے کچھ نہیں ہوتا پھر گئے تو فون گیا جی یورو میں بھی دلدلہ آ گیا انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا بیٹھ جاؤ ٹھیک ہو گیا پھر آپ جب نیچے فون گیا جی ہمارے پاکستان سے جی وہاں بھی یہ کوئی گڑ بڑ ہو گئے میں کہا آپ ہلمٹ پہنو اور بھاگ جاؤ انہوں نے کہا جی پہلے آپ نے کہا کوئی ضرور نہیں دوسرے کہا کوئی ضرور نہیں تو پھر آپ کیوں کہا کہ جاؤں انہوں نے سب کچھ میرے پر ہی چھوڑا ہوا ہے تو مقصر یہ کہنے کہا کہ جب بات نہ بنے تو پھر خدا پہ پہ ڈال دیتے ہیں جب بات ہو جائے تو پھر جاتے ہیں میں نے کی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دو میرے بانی کیوں کہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان پیدا ہوتا ہے نبی پرسنٹ اس کو اس کا رزق بھی دے دیتا ہے اس کا مقدر بھی دے دیتا ہے ٹھیک ہو گیا دس پرسنٹ کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ کبر تک تجھے دوں گا ٹھیک ہو گیا اور تم مانو یا نہ مانو اللہ تعالیٰ جو جائے کبر تک دیتا ہے اگر وہ ہمارے والدین اگر جوٹی سی بات سے ناغ دے ماننے ان کی تو وہ ہمیں آس بھی کر دیتے ہیں ہمیں برا بزا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں اس کی ایک نہیں مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دیتا ہے اور اس نے جو مقدر لکھ دیا ہے وہ مقدر ہمیں ملنے ہیں تقدیر لکھ دیا ملنی ہے لیکن اس کے باوجود نہ ہم خدا پہ کوئی بروسہ اتنا رکھتے ہیں نہ ہم مقدر کو کچھ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہوں میں ہوں اشرف و مخلوقات ہونے کے وجہ سے یہ سب کیوں ہیں یہ بتا دیں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ایسا ہے کہ قرآن میں متعدد بار جو ہے یہ تقرار ہوئی ہے کہ کفار مکہ جب نبی مکرم ان کے پاس پیغام لے کے آئے اللہ کا تو وہ مانتے نہیں تھے اچھا ان کا کیا ہوتا تھا کہ اس میں یہ خاص طور پر یہودی زیادہ ہیں کہ جب انہیں کوئی فائدہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور اگر کوئی تکلیف چھو بھی جاتی تھی اور یہ میرا خیال ہے غالباً کہ سیونٹی ایٹ آیت نمبر ہے سورہ نسا کی جس کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں کیونکہ زبانی پڑھ رہا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا بات آگے پیچھے ہو جائے اور اگر ان کو کوئی تکلیف چھو بھی جاتی تھی تو وہ سارے کا سارا اجزام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دھردیا کرتے تھے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کو خالی یہ نہیں کہ جی اس کی تقدیر لگ دی اور اس کو اس دنیا میں بھیج دیا اس کو ارادہ دے کر پیدا کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اب اس کو کرنے کا اختیار بھی پروردگار عالم نے اس انسان کو دے دیا اب مثال کیسے دوں میں آپ کو کہ بھئی مثال یہ ہے کہ ہم یورپ کے معاشرے میں رہ رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا کہ حرام مت کھاؤ ٹھیک ہے شراب مت پیو زنا مت کرو جوا مت کھیلو چوری مت کرو اب اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد جائے نا اس نے آپ کو اختیار بھی دے دیا اب آپ جو آپ کا دل کرے آپ کریں اگر آپ جا کے غلط کام کرنا چاہیں اختیار تو آپ کو دیا نا پروردگار نے اور تقدیر اگر میں جا کے مثال کے طور پر ابھی جا کے کسی گاڑی سے ٹکرا جاؤ اور میں کہوں کہ اللہ میاں یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا نہیں ایسا نہیں اللہ نے مجھے اختیار بھی تو دیا ہے نا ساتھ ساتھ کہ تقدیر ہے تدبیر ہے اختیار ہے اب اگر ہم خالی ایک چیز کو لے کے بیٹھ جائیں کہ جناب میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے امپوسیبل ہے کہ آپ ایک چیز کے ساتھ دیکھیں نا اگر انسان اس باڈی کو کر آپ دیکھیں گے ہم کتنے آزا جوارے کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتے ہیں سروائیوز دنیا میں نا جی ایک اسلام علیکم مولانا صاحب حمد اللہ و برکاتہ بھائی احمد بورو جی احمد بھائی کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں مربانی چفیہ زبدس موضوع تھا اور جو آکر بات کر کے گئے ہیں اس سے پہلے مولانا صاحب انہوں نے ہاں مولانا صاحب نے جب تقدیر کے حوالے سے بات کی تھی سورت نساء کا بھی حوالہ دیا تھا جی 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 ساٹھ یہ ستر کے لگ بگ جو نا آیت جو نا نمبر اس کا میرا خلق ذکر آپ نے سیونٹی ایٹ اور سیونٹی نائن آن جی سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن میں تھوڑا سا پیچھے ان سے سٹارٹ کرنا چلا فیفٹی نائن اور سکسٹی کی ہے تو اس میں جو تقدیر تو اللہ نے جو انسان کو جو طریقہ کا بتاتا ہے ساتھ ساتھ وہ ہوتا جاتا ہے تقدیر بھی ساتھ وہ پھر چلتی ہے جو عمل شروع کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جی جی تو قرآن کریم خدا کی بات ہے اور نبی کیونی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیش کیا خدا تعالیٰ سے ملا جو علم تو اہل بیعت میں وہی آگے باتا تو تقدیر جو ہے اگر ان چیزوں کو لے کے ساتھ چلے تو تب ساتھ دیتی ہے اگر جو اگر ہم کوئی چیز ہمارے پاس پکانے کے لیے برتن ہیں لیکن آگ نہیں ہے تو وہ اسی طرح ہی تقدیر ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں تو وہ ساتھ ملے گی تو پھر تقدیر بنتی ہے نہیں وہ تقدیر کے لیے آپ کو آگ کے لیے تدبیر کرنی پڑے گی نا جی جی وہی نہیں میں نے کہا کہ تدبیر جو ہتی ہے نا تدبیروں کے ساتھ تقدیر جو نا ساتھ ساتھ چلتی ہے ہاں جی بلکل بلکل تقدیر اور تقدیر جو آج کا حالاب نہیں رہتا دوسری آجوں میں حالاب اس لیے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ آج تو انسان جو ہے وہ اپنی فیدے کی سوچ رہا ہے دوسرا چائے کھڑے میں تقدیر جو نا پھر بھی وہ اللہ تعالی جو نا اس کو آکے پکڑ دیتا ہے جو اکیلی تدبیر ہی کرتا رہتا ہے وہ کہیں نہیں چھوڑتا اللہ تعالی ہمیں چاہے یہ کہ خدا تعالی کی بتائی ہوئی جو تقدیر ہے نا وہ تدبیروں کو اس سے حوالہ سے علک کریں کوشش کریں اس کو لے کے چلیں جو خدا اور خدا کے رسول نے اور اہلِ بیعت نے بتائی ہیں ریگولر کالر ہیں صبح زندگی کے ساتھ جو ہے وہ شامل رہتے ہیں ہر پروگرام میں اور بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں انہوں نے ایک مثال دی آپ کو کہ جی اگر آپ کے پاس سب کچھ پکانے کے لیے اور آگ نہیں ہے تو آپ کو آگ کے لیے جو ہے تدبیر کرنی پڑے گی تو اسی طریقے سے جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے آپ سے پرویس کال سے پہلے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جب یہاں بھیجا ہے تو ہمیں اختیار دیا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے اب اگر ہم کسی غلط چیز کو ایڈاپٹ کر کے کہیں کہ ہماری تقدیر میں ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو اختیار دیا آپ کو اقل و شعور دیا ہے اور اسی اقل و شعور کو جو ہے جب آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی تقدیر میں لکھے ہوئے کو پائیں گے اب دوسری جانے اب ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ ہم صحیح چیزیں ایڈاپٹ کر لیں اب سیکنڈ جو اس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اچھا کال ایک اور چلیں دے دی جی کال اسلام علیکم اسلام علیکم جی و علیکم اسلام یاسر بھائی کیا بات ہے آواز بڑی دھیمی ہے آج اچھا چلنی آج 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 ہے میں نے دیکھا آپ پیچانتے ہیں یارہ آپ کو تو ہم سوتے ہوئے پیچان لیں گے آج آج دیکھیں آپ نے آپ کا بس بہت تھوڑا ہے اور ہم بات کے لئے نہیں آپ بات کر رہے ہیں ٹائم ہے میرے پاس تو یہ جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے مولانا مرزا صاحب کافی ڈیٹیل سے بتا کے گئے ہیں اس معاملے میں یہ تو آپ کو پتے یہ ہمارا اور آپ اختلاف ہے لیکن ہمارا اختلاف ہی سب بریاد کے ہے کیا اختلاف ہے تقدیر میں اختلاف ہے دیکھیں آپ وہ میں ہی سمجھاتا ہوں اب کل کراٹی میں پانچ بچے ایک فیملی جو ہے آپ نے سنے ہی ہوگا ہاں ہاں وہ اس میں قصر ناز میں کھانا کھایا اور ان کا انتقال ہو گیا اور انتقال بچوں کو ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے خود مختیار بنائے ہے اور ازاد بنائے ہے ہر معاملے میں تو یہ تو آپ مجھ سے اتفاق کر رہے ہیں یہ تو نہیں بولیں گے کہ اللہ نے کیا ہے سنیں تو صحیح ابھی ابھی آپ نے میری بات سنی تھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تقدیر کے ساتھ اختیار بھی دیا ہے نا تو وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے تو آپ مجھ سے اتفاق کر رہے ہیں چلیں آپ آگے بڑھیں اور شر جو ہے اگر آپ شر کر رہے ہیں مثال کے طور پر شر جو ہے اگر ایک انسان کو اس کو قطر کر دیتا ہے اب یہ تو اللہ تو نہیں کہہ رہا نا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ہمارے لئے حکمت یہ ہے اس میں اب اس بجنے کے جس بندے کے بچے پہت ہو گیا اس کی بہن بھی پہت ہو گئی ہے اس کو کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے ایک مسلمان کا ایک جو ہمیں امام حسین نے سبق دی ہے صبر کرنا کے بعد عزیز نے ظلم کیا ابن زیاد نے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تو ہم اس کو دوسرے ٹریک پہ لے جاتے ہیں آپ لوگ کہہ دیں نہیں جی تدبیر کے بعد شر بھی اللہ سے منصوب آپ کیوں کر رہے ہیں بھئی کرتے تو آپ ہیں ہاں نہیں تو ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کرتا ہے تو انسان خود ہے چوری کرتا ہے قتل کرتا ہے آکر ہی کرتا ہے میند نہیں کرتا جو جتنی کوشش کرتا ہے تدبیر کا مطلب ہے جو جتنی میند کرتا ہے جتنی لگنی جمع کرتا ہے اتنی دیکھیں پکتی ہیں نا ہاں بالکل ایک بندہ آدھ بیاد رکھ کے بیٹا ہوئے ہمارا تقدیر ہماری ماں ماں کے باپ کے پیٹ سے لکھی ہوئی آئی ہے اہلِ بیعت کے پاس ایک ٹائم کے کھانے کا ٹائم تھا ایک ٹائم کا نہیں تھا بے شک ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھائے ایک مہینہ چولا نہیں جل رہا تھا وہ تو اللہ تعالی کی ان کو آدمائش تھی وہ تو اللہ تعالی کے جو ہے مرضی تھی نا بے شک ایسے ہی ہم جو ہے اس بات میں ہمارے ہمیں اللہ تعالی صبر کی جو ہے نا یہاں پہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے تقدیر جو تھی آپ نے جتنی زندگی دنیا میں جینا ہے جتنا بتانا ہے ہوا ہمارا جو ہمارا ایمانی صفات ہیں جس میں اللہ پہ ایمان لانا کتابوں پہ اور حسنوں پہ اور اچھی اور بری تقدیر پہ تو اس میں یہی پہلوہ کہ سبر جو ہے نا سبر کا پہلوہ آپ نے ہاتھ نہیں چھوڑنا اصل میں اس میں ابھی یاسر بھائی جب آپ کی کال آئی ہے نا تو میں یہی بات شروع کرنے لگا تھا کہ دیکھیں ایک انسان ہے نا ایک ہیومن اگر خالی میں اپنی آنکھوں سے کام لے سکتا تو مجھے اللہ تعالی نے ہاتھ کیوں دیئے ہیں اگر میں خالی ہاتھوں سے کام لے سکتا تو کان کیوں دیئے ہیں آنکھیں کیوں دیئے ہیں وہ جب یہ تمام چیزیں مجھ میں آئی ہیں تو پھر میں ایک مجسم اور مکمل انسان بناوں نا تو اسی طریقے سے پروردگار عالم نے تقدیر کے ساتھ ساتھ آپ کو اختیار بھی دیا ہے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ بوجھ بھی دیئے کہ بھئی یہ کھڑے میں مت کودنا خود ہی اپنی ٹانگ توڑو گے مہنز نہیں کھا کر کود جاؤ ہاں تو ایسے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہر بہر فرمناتا ہے کہ آپ جتنی کوشش کرو وہ مہتنا دوں گا جتنی مہنز کرو کہ آپ اتنا مہتنا دوں گا بے شک ہے سیئی ایک بندہ کوشش نہیں کرتا لیکن یہ جو حادثات ہو جاتے ہیں جو کچھ ہو جاتے ہیں تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ صبر کا اللہ تعالیٰ دفنی اللہ تعالیٰ وہ تو خالق ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے اس کی ہر بات پر جو ہے ایگری ہیں جیسے وہ چاہتا ہے لیکن ہے کہ اچھا ایک بات بولوں آج میں ایک بات تو مانیں کہ آج ہم نے اور آپ نے ایک چیز پر اتفاق تو کر لیا نہیں بہت باتوں میں اتفاق ہے دیکھیں میں تو جو ہے اب ہم ایک کام کریں گے یاسر بھائی بات سنیں ایمان سے آپ سے محبت ہے اللہ پاکستان میں میرے پڑوسی پڑوس میں ہمارے ملے میں کتنے آپ کے مسئلت سے لوگ رہتے ہیں کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے ساتھ سے نہیں نہیں میں آپ سے بڑی بڑی ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ اس اتحاد کو اس اتفاق کو آگے لے کے چلیے گا اور یقین مانے یا نہیں مانے میں آن ایئر کہہ رہا ہوں میں جھوٹ نہیں سنیں تو صحیح میری بات تو سنیں میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے آن ایئر سچی سچی بات کر رہا ہوں آپ بلیو کیجئے کہ آپ کے ساتھ ہمیں محبت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پروگرام میں جب بھی رنگ کرتے ہیں آپ نے ابھی پرسو ترسو بھی سہر کے پروگرام میں رنگ کیا تھا تو دیکھیں کس طریقے سے جنا ہم نے آپ سے بات کی دانشتے آپ نے بات کی جا آپ کرتا تھا خیرپور میں میں رہا ہوں میں عمر کوڑ میں میں رہا ہوں نواب شاہ میں میں رہا ہوں جا عمر عمر جو تھا کیا نام صفاروق نظر جاں رہتے تھے اس سارا علاقہ سندھ میں نے گھوما ہوا ہے ما شاہ اللہ توٹی جب ہم کرتے تھے تو اتفاق ہو گیا نا یہ سارا میں اتنا کہتا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ ہمیں کب لے کے جا رہے ہیں گھما نے ہمیں کب لے کے جا رہے ہیں کیا لے کے جا رہے ہیں بھئی سندھ میں ہمیں بھی گھما کے لئے آئے نا کبھی آپ تو سندھی کہیں ہیں نا کراکی سے آپ اور خیرپور تو آپ پرگر ہے نا ہماری ہماری ڈھوٹی لگتی ہوتی تینکیو انشاءاللہ یاسر بھائی پھر جائے نا وہ نیکس پروگرام میں کریں گے گفشپ آپ تھوڑا سا پروگرام کا وقت بھی پر پاس محبت ہے کہ ہماری یاسر بھائی بھی جو ہے نا آج ہم سے بہت ساری چیزوں پر جو ہے وہ اتفاق کر رہے ہیں اور دیفنیٹلی کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ایک اچھے اور سچے مسلمان کا اتفاق ہونا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ارادہ دیا آپ کو اختیار دیا ہے اب ایک بات اور ہے کہ پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ میرے اذن کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اور دوسری جانب جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ابھی نیگٹیو اپنی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی ہم جا کے کسی گاڑی سے ٹکرا جائیں اب ایک اختیار تو اللہ تعالی نے مجھے یہاں آکے یہ دیا ہے اس دنیا میں کہ میں اچھے اچھے کام کروں اور برے برے کام نہ کروں مگر اللہ تعالی نے جو ہے نا وہ ایک جگہ پر مجھے اختیار نہیں دیا اور وہ کہاں مجھے اختیار نہیں دیا کہ بھئی نمبر ون مجھے کہاں پیدا ہونا ہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے مجھے کس گھرانے میں پیدا ہونا ہے یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے کب وہ پیدا ہونا ہے یہ بھی اختیار میں نہیں ہے انسان کے کیا پیدا ہونا ہے آیا مرد ہوگا عورت ہوگا یا کچھ اور یہ بھی اللہ تعالی کے اختیار میں رکھا اللہ نے انسان کو نہیں دیا اس چیز کے اوپر اختیار اب یہاں جب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا اب اس کے بعد جو ہے اس نے بہت ساری چیزیں رکھی اپنے پاس ہی رکھی ہیں کس انسان کو کیا صلاحیتیں ملیں گی اب یہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے نا یہ بھی اختیار میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی رکھا ہے اور میں ایک جو اپنے تھوڑے سے کم علمی کے اندر جو ہے جو میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے وہ یہی سمجھاؤں کہ میرا خیال ہے کہ شاید یہی تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے پاس رکھا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ تقدیر نہیں ہے کہ جی ہم اگر ہم آپا زیادہ پیسے آ جائیں گے تو یہ ہماری تقدیر ہے ہم اچھی زندگی گزاریں گے تقدیر ہے میرا خیال یہ ہے کہ تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اہلِ بیت کے غلاموں میں شمار کیا اور پتہ نہیں کتنے اختیارات ہمیں دیئے اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہاں بھیج دیا اب بھیجنے کے بعد ہمیں اپنی صلاحیتیں دیئیں اب ایک انسان ہے اس کے پاس جو ہے ایک صلاحیت ہے کہ وہ بہت کم تحریر بس ایک نظر سے گزارتا ہے اور وہ اپنے دماغ میں سکین کر لیتا ہے یہ ایک صلاحیت ہے یہ ایک صلاحیت ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق اطاف فرمائی ہے اور ایک صلاحیت کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ بہت بڑا سائنٹسٹ بن جاتا ہے وہ اس کے دماغ کے کچھ معاملات بہت تیز ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے اختیار میں رکھی اس کے بعد جب ہمیں یہاں بھیجا اور بھیجنے کے بعد ہمیں یہ کہا کہ تم یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو اب اگر ہم وہ کام نہ کرنے کے بعد یا وہ کام کریں جس سے ہمیں منع کیا گیا اور ہم پھر یہ کہیں کہ یہ ہماری تقدیر میں تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ نائنصافی ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اختیار دیا ہے وہ آپ کو ایک طرف تقوی کا اختیار دیا ہے ایک طرف آپ کو جائے نا وہ دوسری چیزیں ہیں اب اختیار آپ کا اپنا ہے اچھا اب بہت ساری صلاحیت ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو جائے نا وہ اپنے ارادے سے جائے نا ان کی پرورش کرنی ہوتی ہے مثال ہے کہ ہمارے کالرز آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے کہ یہ پروگرام کو دیکھتے ہیں اس میں سے کنکلوڈ کرتے ہیں اس میں سے اوبزرو کرتے ہیں اچھی چیزیں نکالتے ہیں کچھ تھوڑے سی ہماری غلطیاں ہمیں بتاتے ہیں جو ہم سے کوتائی ہوتی ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ وہ صلاحیت ہے اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہماری تقدیر اور جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں اچھا ابھی ناظرین محترم میں ابھی ہمارے پاس صرف دو یا تین منٹ رہ گئے ہیں تو مجھے ابھی ایک ٹیکسٹ میسج آیا ہے ہمارے پروگرام ہے ہمارا موددت الفی القربہ اس کے ہوسٹ ہیں ہمارے آغا ناصر عباس ولائی صاحب میرے بہت محترم ہیں میں بہت عزت اور احترام کرتا ہوں ان کا ابھی مجھے پتہ لگا ہے کہ ان کے جو چہچا ہیں ان کا نام ہے اعجاز حسین صاحب ان کا کراچی میں انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اور مرہوم کے تمام جو اہل خانہ ہیں انہوں نے تمام ناظرین کرام سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ایک مرتبہ مرہوم کے لیے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے گا میں اس پروگرام کے بعد پڑھوں گا اور اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے یہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے گا ناظرین کرام پروگرام جو ہے وہ تقریباً اب اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے اور ہم جو ہے وہ یہاں بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی نہیں لیکن آخیر میں جو ہے وہ میں یہاں یہی کہوں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ٹھیک ہے جی ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے دی اب یہ کہ کفر کا راکستہ اختیار کریں یا شکر کا پھر بات وہیں آگئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہمیں مسلمان پیدا کیا ہمیں قرآن عطا کیا ہمیں انبیاء دیئے ہمیں آئیمہ دیئے ہمیں امام دیئے ہمیں معصومین عطا فرمائے اور اب یہ ہمارا اپنا اختیار ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں یا ہم کفران نعمت کریں اب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جناب تمہاری تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے تیہ کر دیا ہے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں تو آخیر میں جو ہے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں ابھی جیسے مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ بھئی ایک شخص کے لیے مجھے وہ بات صحیح طریقے سے یاد نہیں آ رہی ہے کہ کسی امام کا قول شاید امام علیہ السلام سے پوچھا تھا یا چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا یا امام نے بتایا تھا کہ یہ شخص کل اس دنیا میں نہیں ہوگا تو جب وہ ہوا یہ کہ اگلے دن جب وہ آیا تو کیونکہ لوگ تو وہاں تاک میں بیٹھتے تھے نا کہ کوئی ایسی بات ملے ہمیں کہ جس سے ہم کوئی نقص نکال سکیں تو آپ سے سوال کیا گیا کہ کل آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بچہ یہ آدمی جو ہے کل زندہ نہیں ہوگا تو آپ نے کہا ہاں میں نے کہا تھا تو کہا ہی آج کیسے زندہ ہو گیا تو کہنے لگے آپ اس سے خود ہی پوچھ لی جب اس سے پوچھا تو پتا ہی لگا کہ جو اس نے صدقہ ادا کیا تھا گھر سے نکلنے سے پہلے تو جو آفت اس پہ آنی دی ہوتیل گئی تو آخیر میں ناظرین کرام یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعائیں جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں اور کوشش انسان کرتا ہے پھل اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اختیار اس پروردگار نے ہمیں دیا ہے فیصلہ کرنا ہمارے کام ہے کہ ہم میرے ہاتھ میں ہیں کہ ہم کفر کو اختیار کریں یا شکر کے راستے کو اختیار کریں بہرحال ہدایت ٹی وی نے اور صبح زندگی کی ٹیم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی تقدیر کا موضوع لے کے آئے اور آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوئے جن لوگوں نے ہمیں کالز کی ان کا ہم شکریادہ کرتے ہیں جن کی کالز ہم نہیں شامل کر سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں اور جن علماء نے اور جو ہمارے منقبت خان ہیں انہوں نے اور جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کو مرتب کرنے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہم ان سب کے شکر گزار ہیں اور آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس سیٹڈے کوئی اچھے سے موضوع کے ساتھ اچھے سے پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ